محبت والے سمندر دے اندر غوتے لالا کے رب رسول دی محبت دے اندر گم ہو کے باوزی بلند ہیک مرتبہ پھر بھی اپنے آفقدی ذات درود اور سلام پھروں کوئی زبان خموش رہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین وإلهكم حمدلہ 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 مالک حمدلہ حمدلہ اللہ علیہ 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 محمد وعلا آل سيدنا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ 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 محمدؑ در سہرہ بنا کے بھیجئے نبیان در نبی بنا کے بھیجئے رسولان در رسول بنا کے بھیجئے اولین در آخرین در سندار بنا کے بھیجئے سراپہ رحمت نبی مجسمہ رحمت نبی مقصود کے نات نبی تمام کارخانے کے ناتی جن جان جن جان نبی بنا کے بھیجئے امت دغم خار بنا کے بھیجئے اپنے اندر پرائیاں واسطے رحمت بنا کے بھیجئے عرشوالہ اجنی فرمیندے ومار فلنا کا میں اللہ کہنی بھیجا توجہ رہے بھائی فرمایا ومار فلنا کا سونے اجنی فرمین دیو میں اللہ کہنی بھیجا اللہ فرمین ہاں میرا محبوب میں اللہ توہ کو کہنی بھیجا انہیں نہیں بھیجا جنہیں حضرت آزم علیہ السلام تو گھنے کے جناب ایسا علیہ السلام تک جنہیں باقی نبیاں کو بھیجا میں اللہ توہ کو باقی نبیاں دیتران نہیں بھیجا کیوں فرمایا جتنے نبی این اپنی اپنی امتاں واستے رحمتاں دیاں جھولیاں گھین گھین رحمتاں دیاں لپاں گھین گھین رحمتاں دیاں پوک گھین گھین اللہ فرمائے محبوب جدا تیڑی باری آئیے میں اللہ نے واقعی نبیاں دیتران تو آپ کو نہیں بھیجا بلکہ میں اللہ نے تُحاقوں کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن نے فرمائے وما ارسلنا کا حرمہ نہ سنو اللہ فرمائے وما ارسلنا کا سویاں میں اللہ کینی بھیجا اللہ مگر رحمتاں للعالمین بھیجم دا تمام آلمین واسدے سرابہ رحمت نبی بنا کے بھیجم آلمِ ارماح والا محسنی آلمِ جہان والا محسنی آلمِ پیٹ والا محسنی آلمِ برزخ والا محسنی میں اللہ نے جتنے جہان پیدا کی دن تمام جہانتی مخلوق ہوا تھے سویاں تو سرابہ رحمت نبی بنا کے بھیجم اور ایمان والا جتنے نبی این رحمتاں گھین گھین جنہاں تُو حاضر دے میرے پاپ نبی دیواری ہے سوالے محبوب رحمت کھین گے نہیں آئے بلکہ سرابہ رحمت نبی بنا کے بھیجم آلِ اللہ سوالہ 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 میرا غازی خان تے غیور مسلمانوں زین کی تا علم نہیں میں ونکوہ دے قلعہ سکا یا نہ سکا سفری بندہ زین کی تا کوئی علم نہیں میرا دل چاندے میں اج آکا دی محبت دے پھل پیش کرا مصول کا وقت تیار ہو انہاں وقت تیار ہو سفر داما نہیں پھیلانا آقا دی محبت وقت دے دل دے کھڑ کے آن کھولو آقا دی محبت وقت دے دل دے کھڑ کے آن کھولو ایمان بالو سوالہ نبی آپنے وقتی رحمت بنا کے ہیں حضور دشنہ وقتی رحمت بنا کے ہیں ہوئی گانتا متضاد ہے سمجھ نہیں آنے بھی آپنے دا ہر کوئی خیر خواہ ہوندے سکران دا ہر کوئی خیر خواہ ہوندے دشنہ دے کون خیر خواہ ہوندے کیا جنہ سونے پاک نبی دے رستے دے کنڈے کھنڈائے کیا حضور انہ وقتی رحمت بن کے آئے کیا جنہ میرے پاک محبوط دے رستے دے کھڑے کھڑوائے کیا حضور انہ وقتی رحمت بن کے آئے کیا جنہ جنہ سونے پاک نبی بیداللہ دے اندر آپ نماز دی حالت دے اندر آپ دی نبوت والی پیشانی سجد دے اندر آئی ظالم آیا اوٹھ دی اوٹھ ہی راکے آقا دی مہر نبو وقت راکھ چھوڑی خاتور نے جنت دبچ بناہا آئی اپنے ابے محمد کریم دی مہر نبو وقت رو دو اوٹھ دی اوٹھ دی اوٹھ ہی حدا کے ایک پر دھتی کیا جائنس ظالم نے میلے پاک نبی دی وجود مقدست ہوتے اوٹھ دی اوٹھ ہی رکھی کیا حضور انہ مستی رحمت پڑھ گیا ہے جنہ شیب ابی طالب جنر میلے پاک نبی دی وجود مقدست پڑھ بھی بارش بڑھ رہی کیا حضور انہ مستی رحمت پڑھ گیا ہے اور لوگوں جہیں جنہ نے جنگ کے اور جنر میرے پاک نبی تے سکھ کے چاچے حضرت امیر حمزہ سید شہدہ خوشید کتاب جو حضور نے چاچے دا قاتل واشی ہے کیا حضور آپ نے چاچے دا قاتل واشی واسطی رحمت بن گئے اللہ کی قصد قرآن دے حضور آپ نے مرزی رحمت بن گئے حضور دشمنہ واسطی رحمت بن گئے کیا کوئی دلیل بھی ہے بھائی دشمنہ واسطی رحمت جو بن گئے ہی دی کوئی دلیل ہی تا ہونی چاہی دیئے نا جل چاہدے ذرا اللہ دے قرآن کو پڑھوں نامیں سپارے چلوں پہ ذرا حالو لے آکھو چاہ سبحان اللہ دیرہ غازی خان والا ہو میں ذرا لو دہن درہان والا انتو سان ڈی جی خان درہان والا ہو اج میری ہیک گالدہ من گھنو اور میں تو انہوں کو کوئی مطالبات نہیں منوامنا چاہدہ جتنی دیر اللہ سانی اللہ مندی توفیق دیوے دیرہ مسکرا کے دا اکھو دوانا دیرہ مسکرا کے دا سبحان اللہ آنکھ نہیں آنکھ رہے تو سان دیرہ مسکرا کے دا اکھو نا سبحان اللہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے واسدے دا رحمت دل دشنا واسدے کی میں رحمت بن کے آئے حضور مخالفہ واسدے کی میں رحمت بن کے آئے اور میرے پاک نبی دا خلام و وفاتار و جانی سارو دلہ سان رحمت دے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بید اللہ دے انر تشریف فرمائن بید اللہ دے انر تشریف فرمائن کعبے دے انر تشریف فرمائن اگلا جھونا بولنا چانا دلہ کو لطف اندول کرنا چانا درہ بار فرماؤ یہاں کھا رحمت رحمت دے انر برکت برکت دے انر اور لوگ آقسہ میرا بید جل جلال دی بل گئی آنکھوں کعبے دا کعبہ دے انر ایمان والا ایمان والا ایمان والا اگرہ سنا سوئے باق نبی بیت اللہ دن نتشریف فرمائن کعبے دن نتشریف فرمائن اید اللہ دے کے قرآن سنا کیوں حضور کعبے دن نارل کعبے دا ذکر بھی اللہ قرآن فرمائن سنا سجنا سنا دل چاندہ ایمان چاند منتہ دی خاطر ایمان بیت اللہ شریف چلتے آئے بیت اللہ شریف دو مدیمت المنورہ چلتے آئے آقا دے تر اقدر تے حاضری دے کے پھر ہی اللہ دے کھار دن نا واپس آنے آئے اگر تُسا خصوصی توجہ فرمائی سجدہ کھبے توجہ نہ کی تھی اللہ کا تخجر دی دن نا واپس آنے آکے میرے الفانسان نال نا چلتا مکہ پاک یعنی بیت اللہ دی حاضری بھی دینے آئے اور روزہ رسول اللہ دے بھی حاضر تھینے آئے پھر اس مسجد جنب آپ سیاں مرے آپ نے انداز نال نہیں اللہ دے قرآن نال اللہ تعالیٰ سے سارے کو حج بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے روزہ رسول اللہ دے زیانت نصیب فرمائے آمین داکھو چیوات نال اللہ کا مقبولیت دا وقت ہے قبولیت دی گھریے اجتماع فقیر وقت ہے دعا منگو جا دعا منگو اللہ میرے پتر کو نیک بیٹا تا فرمائے آمین داکھو چیوات نال اللہ میرے بچے کو نیک بیٹا تا فرمائے اللہ تُسا سب کو ہی صحب اولادی میں بیٹھو سب کے بچے کو اللہ کو عمل حافظ قرآن بیٹا تا فرمائے آمین داکھو چیوات نال ایمانو والا درا سنو اللہ دا قرآن ہے چونسا سی پار ہے آزرا چلتے ہیں بیت اللہ دی اندر بیت اللہ دی اندر چلتے ہیں اللہ دا قرآن سنو کیا فرمائے یا ایمانو والا فائد یوضی عقیم عاصل الذي ببکت مبارکا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ سنو اگرہ سنو فرمائے اللہ بے شک اولا پہلا بیٹھ گھر اللہ فرمائے بے شک اللہ دا پہلا گھر اللہ وقت درہ گھور فرماؤ کلام کے اندائے بے میاز دائے اللہ قریم خود فرمائے اندرkابعے بے شک ملہ دا پہلا گھار یا اللہ گھردہ اوندہ ہوندے جنہی بھیمیاں ہونے گھردہ اوندہ ہوندے جنہی آلاد ہوئے گھردہ اوندہ ہوندے جنہی ماں باپ ہوئے گھردہ اوندہ ہوندے سباندی زراردہ بیماندی زراردہ رب دا دا د sizedfriends یہ ساری دیمہار کڑا بار کرے تھاک پورے شام کو اپنے گھر دیا اللہ تیرا تعلان ہے اللہ لے الہ اللہ تیرا اعلان ہے اللہ اعزت ہے جو ہمیشہ زندگ ہیں مردے میں اللہ تیرا فرمان ہے ربا تیرا تعلان ہے اپنے پاک نبی کرو اعلان کروائی کا فرمائی قلو ہوا اللہ ہوا حق اللہ فرمائی سوڑیا اپنے نبوہ دواری زبان لفرما دے او اللہ حق ہے اللہ حسن مد اللہ بے نیاز ہے لم یارد و لم یولد اللہ بھا باق ہے کیا مطلب نہ اللہ نے کہیں کو جمائے نہ کہیں کو اللہ جمائے اللہ بیمیند ہوئی پاک ہے مہ باق نبی پاک ہے و لم یا کلہ بھو اوہوالاہد اوڈا کوئی ہمزر نہیں اوڈا کوئی بناتا نہیں ربا تیری دگا تا الہ ام الہ واحد پیرا فرمان ہے میں اللہ ہی کو ماؤنا میرے الہ بھا بھیا کوئی ماؤنا اللہ جب تو بھی جو باک ہے اولاد جو باک ہے ماں باک دو باک ہے خاندان دو باک ہے ان میں لکبی نے دو باک ہے اللہ بھا لے کیوں میں کہیں لہ اوالا بھائید ہاں ہاں یہ کیوں ہے سوال ہے کیوں ہے بھلا بھی شک میں اللہ دا پہلا گھر اللہ دا قرآن جواب لینے میرے گل پوچھو میں دے سنا کہ میں رب دا گھر کیوں ہاں اللہ والا دوشی پروچا اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا جواب آیا کیا فرمایا غوضی آلین ناس غوضی آلین ناس اللہ فرمایا لوگاں واستے بنائے لوگاں واستے غوضی آلین ناس لوگاں واستے بنائے اللہ لوگ دا یہودی بھی ہیں لوگ دا نصرانی بھی ہیں لوگ دا مجوسی بھی ہیں لوگ دا دہریانی ہیں لوگ دا منافقی ہیں ربا لوگ دا تری وحدانیت مجھ کرنی ہیں لوگ دا ترے محبوبی نبو دا تری سالات دشمن می ہیں لوگ دا نبیدی آل آلات دشمن می ہیں لوگ دا قرآن دے مجھ کرنی ہیں لوگ دا اسلام دے باغی بھی ہیں اللہ کیا ہنان لوگاں واستے بھائے لوگاں سنا سنا عاشقہ مانا کی دے بھوزی آلین ناس اللہ فرمے دے گھر بڑھیں دو اپنے حبیب دے غلامہ بافتے بڑھیں شک نہ رہے جڑے دشمنین انہان دا داخلہ ہی باندے اللہ فرمے جڑے بہتو براستین کافرین اور دا میرے دھر دن میں آسکتے نہیں انہان دا داخلہ باندے اسے ہم نے دا مدینے والے نبید غلامہ نے ہم نے لوگاں اللہ فرمہ دے گھر بھوزی آلین ناس دیکھو میرا غازی خان دا مسلمانے لوگاں درہ دیکھو انہیں عمرہ دی تیاری کی دیئے یا حج دی تیاری کی دیئے اور لوگاں تیارہ کی دل پھولپا کی دل ہارپا کی دل آپ نے آپ کو آتا دینے اور بندے آپ ساری جنگی گناہ کی دینی گناہ کریں دیا کریں دیا سر دیوار سفید ہو گئے تاری دیوار سفید ہو گئے گناہ کریں دیا کریں دیا جوانی برباد کی دیئے گناہ کریں دیا کریں دیا پھولپا غالب ہو گئی عرشو والے رب کوئی نراز بھی دیئے عرشو والے مصطفیٰ کوئی نراز بھی دیئے عالم ہے یا خیر آملے میں امیر ہے یا غریب ہے سیدہ یا قریشی ہے اس میں اتنال گھروبیا نکل دے زندگی دامتہ نہیں مگر دو پہلے پہلے رکھتے گا تو کوئی منا گھینا مدینہ والے محبوب کوئی منا گھینا آہ میرے بھائیوں درے سنو سامنے دیکھا آہ سامنے دیکھا بیت اللہ دے دروازے دے دیکھا تصبر کرو آہ بیت اللہ دے دروازے دے دیکھو حاجیوں سنو عمرے والے حاجیوں سنو ودے دے چھوٹے حاجیوں درہ دیکھو دسائی آہ باپِ عبدالعزید در لازے تصبر دی دنیا دیل میں راو درہ دیکھا سامنے کی آخرے احرام دیا تو جادرہ سیدھو لنگائے تیرو رہنائے احرام دیا تو جادرہ بلکہیں آنکھوں کفان دیا تو جادرہ سامنے گردن جھکائی کھڑے گودہ تو گردن جھکی ہوئی ہے آلے میں تو گردن جھکی ہوئی ہے غریب ہے تو گردن جھکی ہوئی ہے دیکھا کعبِ جنت داخل بھی ہوں دے آہ لے آہ لے آواز نال رو دائی میں دیادہ میں دے لبائی اللہم لبائی لبائی کا لا شریع کا لگ لبائی ان الحمدہ وانیر مطلق والملک لا شریع کا لگ دیکھو دے اللہ میں حاضرہ اللہ میں حاضرہ تیرا کوئی شریک نہیں تیرا کوئی بھائی بھال نہیں ملکہ دا مالکہ پہ لوگاں روندیاں روندیاں حضرہ ازواد دیکھو اور پہنچا گوشہ دیتا اللہ دے گردہ تواب شروع ہو گیا سنو میرے بھائیوں جنا رنے دس حد مرے میں کریم اللہ کو رحیم اللہ کو ساتھ مرے میں آہ لبائی اللہم لبائی لبائی کا لا شریع کا لگا لبائی ان الحمدہ وَنِعْمَدَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شریع کا لگ رب وَلُو جواب آیا ڈاکا گئی لبائی کہ یا عبدی جیو میرا بندہ میں اللہ حاضرہ سناح حال کی میں آئے اللہ کے سب بلہ بجاہ والا ہے بندہ آرکن مولا میں گناہ گارا میں جنو دارا رب بات لدروا دے لگایا گناہ کریں دیا کریں دیا سمندہ بھی جھا کروں گناہ بیا دیکھا رہا ہے جنین و عثمان دروا گناہ بیا دہا ہے اللہ سارو تلا کے پیرا دینا خانہ تک سیاہ کارا رب بات لدروا دے لنگایا اللہ پخش دے پخش دے پخش دے اللہ میر پانی فرما میں کموا فرما دے رونتائی ود دے گردن جھکا کہ اللہ دے گھر دروا بھی کریں نامیں دے اور اللہ تک قرآن پنیمہ سی پارا ہے راب وَلُو جواب آیا میرا دروا دے دیا ملوالا میں اٹھے رب کو مناؤ ملوالا جے کر میں رب کو مناؤ ملوالا دانے اتھنا کھار میرا یار دروا دے دے لنگایا چلو ایمان والا اللہ فرما ہے اتھنا کھار چل میرا گھر بھی چھو بہر نکل میرا یار دروا دے دے چل مولا کریم تو ہے رحیم تو ہے بشنوالا تو ہے رجن بجینہ مدینے ہیں اللہ فرما ہے کی لائک میں نیا دوں کر میں گھر بھو جلتی منا سکے جب میرا پاک نبیر دے در راتے دے لیسے میرا پاک نبیر دے نا سب آشی برکوزی میرا دروا فرما چھوڑے سا لوگا سنو تلویمات نگاہ نہیں اللہ کا قرآن میں پنجمان سی پارے سنو کیا خرما ہے بلہ کھوڑے سنویمات نگاہ چھوڑے سنویمات نگاہ چھوڑا کھوڑے موسیقی 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 بخشنے ساں اللہ فرمائے میرے محبوب تے درماؤں دے تو تو لنگا میں رب کو لو معافی مانگ میرے محبوب تے سفار شیبان کو تیرے پاس تے بخش دی دعا چاں منگے اللہ فرمائے میں رب وعدہ پیار کرنے لابت اللہ حتی وعد الرحیم میں اللہ فرمائے ساں اور لوگو سابق ہی اللہ دے قرآن گلو تیری میری بخش تھی ہے تو حضور تے صدقے تھی ہے اللہ فرمائے محبوب تے صدقے تھی انہیے ایمان بالو توجہیں واپس آگئے سنو حضور تشریف فرمائے کہ رب انوار صاحب اللہ فرمائے محبوب درد اقدس دے حاضری حضور قابعے فرمائے سنو اللہ فرمائے محبوب تے درد اقدس دے حاضری آمن والیک پاکتی آئیے جماعت آئیے گروہ آئے آن دیاں ہویاں انہیں قابد غلاف کو پکرے کیوں کو پکرے نہیں بھائی قرآن ہے قرآن انہیں بیت اللہ دے غلاف کو پکرے نہیں ہیک گال ہوں دیئے انہیں سوننال تعلق ہوندے بھائی گال ہوں دیئے انہیں سوننالی تعلق ہوندے دیکھنالی تعلق ہوندے انہیں دے حاضری میڈے لے پاسے دیکھ سو میں قرآن پڑھنے انہیں قابد غلاب کو پکڑے نے دیکھو ذرا انہیں متھے ہوئے تریڈی پاتن انہیں تیڑھی آکھنال اللہ کے نبی کو دکھے ہیں تیڑھی آکھنال اور لوگوں قسم رب زلجلال دی جنہیں سونے نبی کو تیڑھی آکھنال دکھے انہیں دنیا ہی برماتے کبر ہی برماتے آہ حقیق برماتے میں آپوں نہیں آتیا بھلا جڑا اللہ کے نبی کو تیڑھی آکھنال دیکھے اوہ آشقوںوں دی گستا فیصلہ آپ کو آپ کو فیصلہ اتھا جڑا اللہ کے نبی کو تیڑھی آکھنال دیکھے انہیں گستا اللہ کے محبوب دے ذکر کو سنے والوی کڑھیں بیٹھا ہی سے اللہ کے محبوب دے ذکر سنے والوی دل دنڈر وہ کڑھیں بیٹھا جو میں اوہ کافر ہیں یہ نبی دے ذکر کو سن کے نہیں ٹھڑیا اللہ دے نبی دے نبوت والے چہرے کو دیکھے نہیں ٹھڑیا حساب دے ساتھ سوک زندہ مر گئے اللہ دے قرآن کو پچھ دیں اصلا اندی قبر دے ونج کے دعا منگوں قرآن پڑھوں پرزیاں پرزیاں دوہار دا دوہار مہینہ چھ مہینے کوئی فیدہ تھی سی اللہ دے قرآن دے قیامت تک پرز دے رہے ونجو قرآن دی برکت قرآن دے انوارات اندی قبر دے نہیں ہونے بلکہ میں اللہ دی اللہ نبی دے ہونے میرے اپنے الفاظ نہیں میرے اپنے الفاظ نہیں اللہ دے قرآن ہے آپ کو دے سنوارات چاہتے ہیں دوہار دروش شکر میں قرآن پڑھ دا ہوں پہلے مطلعہ سمجھو بل قرآن پڑھ دا ہوں جائے سنے نبی کو ٹیڑی آکھنا دیتا وہ برباد گستاخی دے نگالنا دیتا برباد جیلے حضور دا بی عبدت گستاخ بن کے مر گیا وہ کافر ہیں Vocer دے متعلق اللہ کن فرمتے کافر ہوندہ ہوں جایے نبی دی نبو ورد عمانہ گھنا دے نبی دی نبو ورد ویسے تو اللہ کو یہودی بھی منے اللہ پاک دے نصرانی بھی منے اللہ پاک دے قرار بھی منے اللہ پاک دے ساری دنیا منے دی انہیں مسئلہ تک سنے نبی دی نبو ورد جیلے اللہ کو منے دے اللہ دے یار دے حبیب کو نہیں منے چاہے ہو اماندار ہوئے دے بہت بڑا بھمیں اچھا دے بھمیں جھکا ہے بھمیں عربیے دے بھمیں عجمیے کالا یا گورا ہے اللہ فرمائے جڑا ملے نبی دے انکاری بے عدب دے گساخ بن کے مر گئے میں رب کلوں پچھو میں صحیح کی لباس دے ٹھیسی کیا اور میں قرآن پڑھنا چاہنا میں حول لے مسکرہ کے آنکھو جا سبحانت کا آوہ یار اللہ دے قرآن بھی آن پڑھ دا دیرہ غازی خان دے غیور مسلمانو اللہ رسول دا ماستہ دینا آوہ اللہ دے قرآن سنو کے دیکھو کیا جائے اللہ دے نبی کو تیری اکھنا دیتھا سونے پاک نبی کو بے عدبی دینا دیتھا آقا دی نبو برد رسالہ دے ایمان نہیں گھنا یار اللہ دے قرآن نے فتوہ لے خود خالق کے قینات دا فتوہ میرا اپنا فتوہ نہیں سنو کیا فرمائے اللہ دے ایمان لذین کفروں وماتوا وهم کفروں اللہ علیہم لعنہ اللہ لعنہ اللہ با الملائم دیواللہ اجمعین خالدین نبیہا لا يغفق منہ العذاب ولا همی وغضون خران سجنو سنو سنو مانا سنو بے شک جنا کافر مرونے لعنہ اللہ دی لعنہ والملائکہ تے فرشتہ دی لعنہ والناس اجمعین غدا دی ساری مخلوق دی لعنہ خالدین افیہا تے ہمیشہ ہمیشہ مست ہے عذاب دنہ مبتل آراسل تے اللہ فرمائے لا يغفق منہ العذاب جیلہ عذاب دی لکنہ کھٹسی بھی کائنا اور اگلا جملہ سنو لو جا روخ سنو جیلہ سنے نبیہ کو لٹھے دے مسکراتے آقا کو لٹھے دے باغ و بہار کی گئے آقا دا ذکر سنے دے خوش بہار کی گئے اور لوگوں جیلہ قول نہ سنو بھامیں آجیہ دے بھامیں کالے دے بھامیں قیام مکہ کے جیلہ نبیہ دے ذکر کو سنکے دے مون جا تھی انہیں سمجھو انہیں دل وچ ایمان آیا کہنی انہیں دل وچ ایمان آیا کہنی ایک 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 ہونے نہیں سنیں آقا دا ذکر تھی میلاد دا ذکر تھی حضورب دے معجدان دا ذکر تھی حضورب دیل میں غیب دا ذکر تھی حضورب دے نور دا ذکر تھی ایمان تھی جو design کوکر الالی بکڑ بیمار تھا ہی بھقی ہوئی مون جے تھی ہووے مدینے والے نبی دے غلام دہ غلام آقا دا ذکر سنکے مون جا تھی لڑےprove کلکھان تھی نہیں تھی نہیں سکتی آقا دا غلام دا آپن محبوط دا ذکر سنتی اینے کھلدہ سے جو غلاب دا پھل کھلدہ کیا غلاب دا پھل جا کھلدہ ہوں میں جنہاں سنے نبی دے ذکر کو سنے کے دکھارا پین اللہ دے محبوب دے ذکر سنے دے غشت ہی پین اللہ کو مننے نے سنے نبی کو مننے نے غضور دی نبوفت رسالہ دے ایمانی کھینن وال آقا کو دی ٹھاکنے دے ایمان بلغیبین آنڈی تھے نبی دے ایمانی رکھی بیٹھن بل آقا دا ذکر سنے کے جھوم دے بیٹھن دولتی ستے ہیں دے بیٹھن اکھی میں چوانسوں میں رہی ہیں دے بیٹھن خوش بھی تھی ہیں دے بیٹھن مولا قرآن کے در ساہی اینہ مازتے کرائی نامے اللہ دا قرآن پڑھنے درہان اللہ دا قرآن پڑھنے سبحان اللہ پڑھنے مسکرہ کے آگر سبحان اللہ خیر گھنے اوکدہ کئی گاہ نہیں کرنے باہنے کاؤڑا بیٹھے رہے باہنے مسکرانے آؤ یاروزرہ سنو اللہ دا قرآن کیا آخری سی پارہ ہے جنہ میں نے پاک محبودی نبوتی رسالہ دے کمال دے جمال دے سیرہ دے سورہ دے علم دے مقام دے درجات دے تقدس دے عزمہ دے عزت دے رفتہ دے ایمان گھنے پھر آقا دا زکر سننے باغ و بہار تینے آقا زکر سننے اینے دل مچل دے اینے خوش تینے جنے مچھلی پانی جنہ خوش تین دیئے انہوں خالے کے کہ انہات میں اعلان فرمائے کہ انہاں سنو فرمائے جنزے اوہم غلدہ ربی غم جن انہاں عزمہ دے تجریب تحتیل الالہم خالدین فیہا ابدا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ عنہم فردوال سواصل واللہ فرمائے جنہ دے سا جنہ کے قوادر بدلہ دے سا بدلہ کے قوادر انہام دے سا سنہ دے سا ربا جے تیرے نبی دا زکر سن کے تھرک ہوئے تیرے پاک نبی تذیدار کر کے خود ہی گوئے انہ دے باز تجرا بدلہ انہام سلہ اوہ کہ رہے خرمائے جن اللہ تو دن دے دیم تخطی الانہر اللہ فرمائے اوہ جنہ دے عدم دے سا جن جنہ دے با غاتر با غتر کھی دے نہرا ماکی دے نہرا شراب بنت تخورا دے نہرا پھندے پانی دے نہرا جنہ دے اللہ فرمائے توی دیر واسدے نہ دے سا قرآن کیا فرمائے خالدی نفیح آبدا ہمیشہ واسدے دے سا سنو ربی اتنا بڑا اینا ام جو دے نبی کیوں کیا دے اللہ فرمائے گالو اے زمین تے میرے نبی کب دے خوش تھی میرے نبی تا ذکر سن خوش تھی اے زمین تے خوش تن میں خدا عرش بری خوش تھی گیا اللہ فرمائے اے میرے محبوب تا ذکر سن کے زمین تے خوش تھی گیا جنہ میرے نبی تا ذکر سن کے خوش تن میں اللہ ربی اللہ میں ربی ام تے رادی ہوگیا وراظ اے میں رب تے رادی تھی ملوم تھی زمین تے ام تی اللہ تے نبی تز سڑ کے خوش تی خدا عرش مرین تی خوش بخوش سن سن اچھا سن اچھا سن اچھا سن اچھا سن اچھا سن اچھا سن خوش تھی سن 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 حضرت موسی علی السلام تو میرے پاک نبی کلو ہزارہ سال پہلے دن کتنے سن ہزارہ سال پہلے دن حدیث پاک جندر حدیث کتاب ایک بندہ مر گیا ایک بندہ بولو یار ایک بندہ مر گیا جب بندہ موی بیرا دل لٹھا ہوئے سن مر گئے چھوڑو کوئی بندہ نہ چاہ منایا نہ غسل منایا نہ ایک چاہ کے گھر کھنک آمار کی کوئی آیا سب تے سب لوگ میں نفرت کی تی زمین والے نفرت کی تی عرش والے رب فرمائے جبرائی جی مولا مجنہ میرے کلیم کول جاگ دے بیٹھو دے محب کرے نا مجنہ جنازہ پڑ کبھر کی سب اللہ موسیٰ موسیٰ علیہ سلام تک کلمہ پہنو والا نبی اید امتی گناہ سیاہ بد کی دار سب قوم نے نفرت کی تے کوئی جنر کی تے تیار نہیں خسل دے تیار نہیں جنر دے تیار نہیں سب سب لوگ نفرت کر گھر دو واپس خدا دی رحمت دروازے کھل نتی یا کیا ہے تو دروت پر بھیکل گل کر ایمان والا ورس خالق کائنات نے فرمایا جبرئیل جنر میرے نبی کلیم کل چل میرے نبی کلیم اوان سو میرے اللہ سلام تے من سلام دے من دوبال فرم میرے میں رب در دو دیوار کفر دیوار جنادہ پڑھار اپنے رحمت اگر 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 دن نربی سما لوگوں پہلے اللہ دا حکم تھے حکم بھی تم سیئے اللہ دا قلیم فرمی لوگ چل دی گرو رب دے یار دا بھی سا تھی گے رب دے یار دا بھی سا تھی گے رب حیران ہوگے لوگ سشتہ رہ گے گرد قوم اللہ دا یار قوم اللہ دا دور جب تھی چھوڑے تو وہ گناہ کار نگر آیا سیاہ کار نگر آیا بھرمی اللہ دا قلیم ایتا گناہ کارے ایتا سیاہ کارے اللہ دا نبی نے چھرک نے فرمایا اللہ کا خبردار تو حادی منہ یارب زلجرال دی منہ تو حادی منہ یارب زلجرال دی منہ گسر کپھن جناب 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 گیا بل لاللہ نبی جوہا لاللہ نبی جوہا بول بھی امینا مولا ساب نے ہکارہ دی نگا نا نکھے آق فرما دے منا دو دے فرما دے منا کرے ترازی تلامت کرے نا ایک نی باب سورات پہتا پہتا سونے اونچا دے پہنچا جسے میں نے آخر زمان نبی نا ذکر مبارک آیا سونے پاک نبی تک نا مبارک تراز نر جوا این گنا کار نے کیا کی تا این سورات میں حتہ میں چاہتے چاہتے جسے میں نے حبی تراز مبارک لکھا کھڑا خونچا کچھوں کی دیس خونچا کچھوں کی دیس چونکے ہاتھ نالے میں ولدہ نے پر چوندے چوندے بیتھے جگر بھی تھرے نہ بیتھے فرمایا میرا قلیمہ ایک دل رکھتائی گالا یا خواہ زبان دی آگئی آدھا نگیدے میرا جنہ میرا حبی دنیا دیا ویا نگیدہ دی داد بکر گھنہ فرمایا میرا قلیمیدہ دل میں نگیدی محبت نال آباد جو آئی آپے نگیدی محبت تر خدقے آپے نگید زند خدقے انہ چھڑے گھنا نوات نگیدہ بلکہ انہ دی گھنا مکون محبت محبت سارے گناہ محبت فرما دی تیرا خود حسین دی نگیدہ کلمہ پر اللہ ہو وی انہ کیا مکام مشان اللہ گو اللہ فرما جنہ میرے محبت غلام اپنے محبت غلام کو دی سارے کیا دی سارے اللہ فرما محبت دی سارے قرآن کو پچھو جائے یا ڈال اللہ فرما محبوب غلام کو لی سارے کیا دی سارے اٹھار مسیح پر پہلے رکھو تھر کے درود پرز میں قرآن چپ آلہ آلہ آو یا رسول خالق قرآن کریم لنہ فرمائے اپنے محبوب غلام کو دی سارے چاہے آج دی پھا دی آسل چاہے آج اس مسجد لنہ بے محبوب محبوب دی سون دی بے تل دی بے تل آکیم جو خوشی گلو آن سو یا دی بے اللہ فرمائے ہینا تلان والا گول سان کیا دی سان فرمائے اولا سان اللہ فرمائے انہا لوگ انہا جنت الفردوس دی سان دی ہمیشہ ہمیشہ محبوب ملدہ پہ آقی محب آقی عدد آقی زیق آقی اتنا بڑا انا مدینہ جنر ایک آشک ودہ انہا گالی کریں چاہے مدینہ فاق حضور دیوان حضور دیوان حضور دیوان ایک صحابی رسول ہے لیکن کام کرا کریں نا دسنگا ہے کامی دیکھ کم کریں نا رن مہینہ کرا کم کریں نا رن مہینہ زرادہ کم کریں نا تے والزراد دن در دھیر چیز ہیں کہیں کو کماند رہا مند عشق ہے این سے کہیں کو جناب اللہ کپا رہا مند عشق ہے کہیں کو سری رہا مند عشق ہے جے کو جنے پاس نفع مل دینا وہاں کھیتی رہن دے ہو تے ان دے کو نفع اٹھیں دے تے حضور دا جرے غلام حضرت زیرے ایکو سبز یا رہا مند عشق کاری صحبو اگال کھنے نا پیان جرے ایک میں ادھی پتہ دا دیدہ کیلئے ہوں سلامت جا وہاں خوش دے ہیں کیوں بے دے خطے دے سب کو جتینا پیانے سبان اللہ سنو یہ تنزیہ جملے نہیں ہوں دے لیسے بھی اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے جلن گفت گو کرو بندے اکتانے نا ایسی گفت گو کرو ہر بندے دل لگا رہے ہیں جائز مزاہ جائز گفت گو جڑی مزاہ ہوں دی دیکھو آپ اس راکے زبانے مزاہ کھا دیا ہے بندہ مزاہ کی بندہ نہیں جیدی جائز ہے ان دی سلام میں گنجیش بھی ہے سن جا صاحب اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم ابو تراب آسد اللہ پات خیبر شیرِ خدا حیدرِ کرار خطونِ جنتِ سرکار جلائیتِ بادشاہ اخی رسول اللہ مغنودِ کعبہ آنا مدینہِ علمِ والی نبابُ حاتمِ اسداق اور بھی نال تشریف فرماہیں نال بیٹھیں اور مدنی سرکار بھی صحابہ بھی بھی علی پاک بھی خجورہ کھانے بیٹھیں مدنی سرکار خجور چھنے خجور کھا کے نہ کہ سونے علی پاک بھی اگو چھ رکھے دیں کہ سونہ پاک علی پاک بھی خجور چاہ کے کھا کے آپ بھی اپنے اگو چھ رکھے دیں سارے صحابہ نے خجورہ کھا جائیں خجورہ مگیاں ہر کئی نگو گٹھ کوئن علی سہیں جگو گٹھ کو زیادہ کہ حضور نے فرمایا صحابہ دیکھو نا علی سہیں جگو دیکھو نا ایک گٹھ کی جو زیادہ خجورہ دھیر کھا جائیں کٹھ کو زیادہ خجورہ دھیر کھا جائیں کٹھ کو زیادہ پھنسیاں اگو سونے علی کہ فرمایا پر میں نے یا رسول اللہ میں کھا کے بتائیں دیں تو اس اندر بھٹ کو سمایت کھا گئے تو انہیں کچھوں کہیں اللہ سے محبوب خوش تھی گے یعنی ایسی مزاق جنرے اندر کوئی کباحت نہ ہوئے کہیں دا گلہ نہ ہوئے کہیں دی عزت دے دعو دبا نہ آدھا ہوئے دل لگی کرنے دی خاطر اوہ جملے الان دے ہو تو اندر کوئی فرق نہیں اس حریف پہ اجازت ہے یہ گلوں میں آکھیں آپ نے خرچے دینی دیکھ بھی خرچے دینے درودے پاک پڑھو دا اچھی وار ناظر دی زیادے ہاں سجنو اللہ تو آپ کو مدینہ دکھا دے اللہ روزہ رسول اللہ دے زیادہ نصیب فرما قبولیت دی گھری ہے جتھے جتھے اللہ دے محبوب زیقہ سننہ پہ ہوئے قبولیت دی گھری میں میں نے مولا اس مجمع دینے جتنے دوست اب آپ تشریف ہمارے سب کو حج بیت اللہ روزہ رسول اللہ دے زیادہ نصیب فرما میں نے مولا کوئی اگر بے اولاد بیٹھے تو سب کو سالے اولادتہ فرما دعا منگو میں نے پتر قرآن دکاری عالم امفل کرنے پہ عرصت ہی کے شادی کو بیٹا نہیں دعا منگو اللہ میں نے بچے کو بچڑا دعا فرما میں یہ بڑی عمر والا امینا خوش ہے آیا ایمانو والا رسول اللہ چلوں اللہ اللہ تو کھا کھا اگر کیا دے رہے حضرت چاہو اللہ کو دے رہے درود پڑھ رہا اچھی ہونا حضورتی زیادے ایمانو والا رسول اللہ سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ غلام جنہ دنہ جناب حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ نو کاشت کارے زرادہ کمکرین سبزیاں رہے نے یارا مدینہ پاک قریب دی آگر نرح والا اعلیٰ صحابی رسول نے سبزی کاش کی تیئے کیری سبزی کاش پہلے پیلان دیئے اوہن قدو شریف سبحان اللہ قدو شریف نبی صحیح فرمائے پیٹ جتنیا بیمار سبز علاج قدو شریف لیکن صحابی بدنصابی بدنصیبی خان کے لئے تیار نتی ہوتل انکرین باری قدو شریف اگر راج کے پتا سکار ساری قینات ختم تھی سکتی اللہ مغروم نبوت والی زبان نکلے جوٹے تھی جوٹے بھی خدمت ایک صحابی رسول اللہ حضرت لیا ارکن یا رسول اللہ میں پیٹ خراب حضور فرمائے ون ماں کی پانی رلا کے پی پی کے آئے یا رسول اللہ آرام نہیں آیا حضور فرمائے ون ماں کی پانی پیٹ رلا پانی رلا کے چھرد بنا کے پی پیتے کچھ دیر بعد والا آیا آکہ آرام نہیں آیا حضور فرمائے کہ پیٹ خراب کی سکتے نبی نکلی ہوئی زبان جو الفاظ نکلے رب نے ماں کی شفا رکھئے اندھے پیٹ نہیں آس اللہ پاک نبی صبح نے غلام بیمار کی سخت بیمار ہانج در پہ گئے تل در بیمار حضور پتہ چلے کہ غلام بیمار حضور چلے سونے پاک نبی صلی اللہ کی خدمت جب پیغام آیا اللہ پاک نبی تشریف گھنگے قیمتی جمعہ کرو سونے پاک نبی نے فرمایا میرے غلام کیا تھی گئی میری چھاتی رکھ آقا میں کوئی لادی تکلیف در دے سونے نبی سنی میں عرض کرنے چاہ بغیر فیس دے بغیر فیس دے کبھی بڑے دکٹر کرو بنیو پتہ نہیں چاہ کچھ کریں نہیں لیکن نبی سنی دا فرمان نسخہ سنو حضور نے فرمایا میرے غلام تیرا حق بن دے تو فلان حکیم کو چلے بن حضور کیا فرمائے حضور فرمائے تیرا حق بن دے تو فلان حکیم دے کول چلے بن حکیم کو چاہید ہے کہ مدینہ پاک جس خجور سمائے تو کٹ کے اور موجود بڑا کے تکو کھوا وے اللہ تکو شفا دے مدینہ پاک جس خجور سمائے کٹ کے کھوا کھوا سوال پہن تھی اللہ دے نبی آپ کی کھوا چاہ اگر کیوں بھیجے اگر کیوں بھیجے جیرہ حکیم ہوندے دے دوری ہوندی ہوندے سمان ہوندے ہر گھر بھیجی دی تے نال الاج ساتھ چھوڑے تو وانج تیرا حق بن دے ہوندے کول وانج حکیم کول اگر حکیم کو چاہید مدینہ دے خجور این انہ کو کٹ حکیم نے مدینہ خجور کٹ سمیت مجور بنا بنا بڑے جہاد کی لیکن آج تک دیل تکلیف نہیں کر دیکھو اللہ محفوظ رکھے شفاع شفاع ہے لیکن محسون نبی حدیث پار پڑھئے لوگوں کو شفاع دی اللہ انہ کو شفاع فرمائے تو عزیز عن محترم حضور دا غلام قدو شریف چونڈا جھولی بدھی چونڈیا چونڈیا جھولی خالی کرو جھولی جھولی خالی کرنے جگہ قدو شریف چونڈ کی دیس چونڈ باد ولکہ کرنے آسان جمل در غور فرماؤ اگر داغ نظر آئے این تے رکھے بیا چاہتے سونہ نظر آئے ایک پاس تے رکھے دے جرا بے داغ اندرو کچھا بار کچھا ہے سہی جرا دل کو لگ دے نا ایک سید رکھے این چاہ ہوئے ہیک نمبر مال علیدہ کیتے جا لس دا مال علیدہ چاہ کیتے علیدہ کر رکھے نا سنو گرلی بدیت انو گرلی بدیت ہو یاد نبی غلام مکتور رہے آقا دی خدمت بچ پیاں دے چلوں آقا چاہ سباہ اللہ آو آقا سوئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآل 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 دی خدمت اقدس دی امر او صحابی رسول جنا دنا ہے جنا بے حضرت رضی اللہ آل نو کمی آقا شریف صرف در خیبت جیرے سوئے پاک نبی واسطے توفہ کی دی آن حدیع کی دی آن پاہ میں جلٹ کے نانی انہ کو چھانتی دی نال لائی آن آن آقا دی قدمت حاضر تھے مسجد نبی دن داخل تھے قدو شریف مسجد نبی دی سہند نر کھین یا توفہ کھین کیا یار آن چھانتی دی نال لائی نے آقا دی نبو دی آقا آقا تو حدیث ذات توفہ گھن یا قبول فرماؤ سون پاک نبی میں زیر تی تی توفہ قبول نہ کرے تھا زیر قبول اگل جول دی غور فرماؤ جن آپ حضرت زیر رضی اللہ تعال یا رسول اللہ یا جو میں غریب آدمیاں مینا ذریع معاشر سبز کاش کرے نہ چوک مدین دی منڈی دھن نا بی چھین سونا دعا دا فرماؤ رب میرے مال برکت پانے مدنی سکا سوکر مسکراب حضور فرمائے انہیں مونڈے حق لینے فرمان زیر من خدا خد منڈی دنہ پہنچے دے ہو کھا دے مدین مال قدو شریف گھن گھن جو ہی منڈی دنہ پہنچے سارے بپاری سب دے سب ہونڈی دف موتا وجہ تھے مین فور انڈ فور قدو شریف گے منافع زیادہ ملا واپت گھر لے دار دار دیا میں میں آتے وا میرے یاد بھی دعا بھی برکہ دے لاغ خوش تھی آنے گھر دن نہ پہنچے کئی دیوار آت بل قدو شریف جا کے آئے بل آقا دے قدمہ مجھ پیش کریں دے وطور توفا مدنی سرکار میں فرمائے یار قبول آقا دعا فرماؤ رب میں مو خٹوا حضور دعا فرمائے جینا تو جی مطبع مندی دن نہ پہنچے مدی مل اللہ پوچ دن زیر جی اے حال میں اقصاد کور بڑا مال لیکن تو آم ببار ساب دو پہلے تیرا مال قبول کریں تیرا مال گھن سارے دن مال باد رکھن سرا خال کے جی مدی فا کریں میں کے جی تصویر پر دیں کے جی تو زکر کریں اللہ دی کم حضرت نے زیر میں فرما آم میرے یارو میری تصویر دا کمال نہیں میرے زیر دا کمال نہیں میرے مال دا کمال نہیں میرے مدین مدی یار دی دا دا کمال سنو پہلے سجنہ کیا ہمیں یار دا ہوں بہت اللہ دے حبیب اللہ دے نبی تُو کس اللہ دا محبوب کس دعوی یاری دا پر میں محبوب غلام بھی محبوب جار بھی محبوب میں محبوب دے ہی اگلی گل کریں اور لے بچے سبان اللہ ایمان محبوب میں یار دا کمال بار بار تھے محبوب دے رونگ بھی ہے ہر دن میں یار دی دو دا کمال جان چلا گئے وقت جنب بار میلہ دو شریف دیار تھے بر چون کے آئے اور آقا دے ختم دن میں بر دکھاری تھی آن دے اکھی چون سو آگر سون پاک نبی فرم زہر اگے دانا میں مسکران دان میں عجر روندہ کیوں پہے رومان دی بجد دا سامیہ آر کے میں یار رسول اللہ اگے مال گھن نان دانی سور مدین دن نم نفع مل دا ہا این دا میرے گرو پوچھ گی دنے کیجی عمل کرے میں میں جواب دی میری عمل دا کمال میری تصوی دا کمال مال جو جلتی وک دے میں گھا وک دے رزق زیادہ بھی میں یار بھی دو آز سون روندہ این گلو پیاں لوگ مدین دیا دل جار نہ سد اپنے آپ غلامت آقا کیا آم میرے یار کہنی میں کیا میں خدا دی کس مدین سرکار فرمائے فرمائے روندہ ای فیصلہ مہتھائی منڈی ویت نبی آبا کرے سا صدقے ونیا حضور نے فرمائے بھے بھے آج نہ بھے بھے حضور فرمائے بلال جی آگے فرمائے قدو شریف چاہ بھنج گھر بھنج دے فرمائے ای توفہ نہ ہوئی ای سادے مجھ توفہ گھن دے گھر گے سان پک اللہ دے حبیب دے گھر فرمائے گوشت پک گے سنو امیروں غریب آقا دے سامنے کھان آگے اللہ مغرور فرمائے زائر آن تال پریا تال 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 پریا اجلس آمین اکل بہنہ حضرت زید عدب دے سامنے بیٹھیں حضور فرمائے تُو گرام بنے سن میں اللہ بنے سن اللہ ایمان والو اولین تے آخرین تے سردار اولین تے آخرین تے سردار یعنی دا ایکر زمین تو انہی تکہی نے تاکی نہیں پوندی او تکہی غریب کو سلام کر را دی کہنی او غریب جنہ برطن پانی چاپی وہ برطن پانی پیون کی تے تیار کہنی جن جن اولین تے آخرین تے سردار اپنے غلام نال کیا نبی آئے غلام نال کیا نبی آئے سونے پاک نبی نے فرمائے آئے لکمہ بھانا سونے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآل وآل سلم نے سامنے جب جناب حضرت زائر نے لکمہ بھانیا مدنی سرکات نے لکمہ بھانیا جناب حضرت زائر قدو شریف دنکر چین فرمین اللہ حضور نے بوتی چاہتی فرمین ایک خاص طرف دو خائن مدنی سرکات قدو شریف آپ بیتے خانر آپ قبول فرمین آپ اپن رحمت والے حد خاند نال گوش نے ٹکو چاہ چاہ کے اپنے غلان پوکھنے میں بیٹھ لوگوں جڑے میلے کھان کھان گی دینے حضرت زیر اگن یا رسول اللہ حرم اقمال مندی وی چھن من یا سونے پاک نبی فرمائے حاضر من رون مجان تھی اج میں اللہ نبی آپ فیصلہ کرنے سنو یاد سونے پاک نبی خلام چلے مندی دن نبی کھڑے مال سید رکھی ودا مدین والا قدو شریف گھن گھنو قدو گھن گھنو قدو شریف گھن گھنو سیرد اللہ کے جن نہیں رکھی آدھ کھڑے روک دے قدو شریف گھن 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 سو پاک نبی وعدہ فرمایا ہا فیصلہ میں آ اتھا یا کر ایسا سو سو پاک نبی تشریف گھن گے جوان مستی گھن گھن آگے لوگ قدو گھن گھن سو پاک نبی کان پیچھو گے آپ میں اپنے غلام حضرت زیر دیں اینے اکین دیں ہاتھ رکھ چھوڑے اللہ اللہ سو نبی نے اپنے غلام حضرت زیر دیں اینے اکین دیں ہاتھ رکھ چھوڑے ویسے بھی اصول مثال میں ہاتھ دیں دشمن دی دلیل نہیں مطلب گو جو کان پول پول اکین ہاتھ رکی ہوتے نوہ یکلی پونڈ میں پول جو آت رکھی کھڑا ہاتھ دلیل یار دس میں کون سون باق نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اپنے رحمت والے ہاتھ جناب حضرت زیب مبارک میرا کو چھوڑے ان سارے دے دن آج پتہ لگ سی یاری دا آج پتہ سی یاری دا کی پتہ لگ دے کان لیکن حضرت زیب زبان دے ورہ تا لگ خران دے لوگ قدو شریف گھن گھن سونے پاک نبی مسکران دے بھی کھرین اکھین دے ہاتھ بھی رکھی کھرین آل آگ غلام آدھ کرے قدو شریف گھن گھن قدو شریف گھن گھن حتی اللہ دے پاک نبی ہاتھ نہیں ہت آئے اے غلام آپنے آنکھ دے حتی مبارکہ کو پکر جدا نہیں کرے بلکہ سونے پاک نبی دے حتی مبارکہ کو پکر کہ اپنے چہرے دے لیں دے چہرے دو لاکے سر دے بھوے میں ون سر دو لاکے میں چہرے دے گھن آن دے وَلَ اکھ دے ہاتھ بھی رکھی کھنا دے لوگا قدو شریف گھن 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 سونے پاک نبی کا کیتا آپ نے رحمت والے ہاتھ اٹھائیں آپ نے حضرت زیر کو کند کو چھوئی میں گلکری پاتی ہے انہیں پہلوان پہلوان کو چینل سونے پاک نبی نے حضرت زیر گل میں کھلکری پاتی ہے لوگوں لیکن ہی جملہ دیا سنو جڑے سونے پاک نبی حضرت زیر دکھیں دیا ہاتھ رکھی خریان حضرت زیر ہمیں پچھلے پیرے بھرک دیا آنکہ دیا اکم ساتھی مبارک نال اپنی پوشت لاکے شریف گھنگنو ہی میں کنڈوی مس یا بیلا مس کرے نہ کھڑے جھوم دا کھڑے لوگ سونے پاک نبی نے غلام دی کہ حضرت ہاتھ دو ہاتھ ہی میں چٹہ مارے چٹہ مبارک چاہ مار کے اللہ پاک نبی نے غلام زمین دو ہوتا چاہتے جنے باز لال بھوان محمد آپ نے فرمایا مدینے والوں دیکھ زہر میں محمد زید زید حرمد سرکار میں سامنے کھڑے پھر میں زیر جی فرما اے دا حال لے جنے دے میں تلہ تلہ ہاتھ رکھے میں تو ہو کے کھلو چوب کیون یا کی دیا دیا کھا چوب کر رات آبی دا ہاتھ ہاتھ گھنوا کہ اعلان جو کریں نہ رہ گیا این گالوں تا کہ میرے محبوب دا ہاتھ میرے خاندو ناٹے حضور فرما میرے چہرے آپ میرے ہاتھ ساں کو اپنے چہرے دے کیوں ملے نامے اپنے سر دے کیوں ملے نامے یا رسول اللہ آپ دا فرمانے جنہ وجود میں نبید وجود نہ لگ گیا جنہ حق میں نبید جنہ وجود لگ تو جہنم دی اگنہ سر یا رسول اللہ رحمت والے ہاتھ چہرے دوں انگل لے لام سر دوں انگل پھر نام پھر چاہ ہاتھ کے کن انگل لائیم آج موقع مل گئے تک جہنم دی بھا دا بچ بن جہنم محبت دلیل کیا ہے سائن بولو دسائی یار جل چاند قرآن سنونا چاہ اللہ راضی ہوگئی اللہ زندگی رہی نا اللہ زندگی بخش کہ نہیں تب حسین تا ملاد سنونا دعا منگو اللہ زندگی بخش ہی جا دے آئیم تب ملج پال سخی حسین تا ملاد سنونا تا ملا پیر حسین دنیا تکیم آئی این عام نی عدی سنال اور ایسا لطف ایسا لطف خدا دی قسم سیوائے خارجی دے سیوائے خارجی دے بیا ہر بندہ آقا دے لال دا ذکر سن کے دل باغ بہار بڑے سنو 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 علی کونے حسین دا باب نا بولو دا سیار علی کونے علی کونے بولو زبان نل اکھو چاہا علی پاک کونے حسین دا اب بائے تے علی کونے جن متعلق نبی صحیح فرمائے صحابہ مدنی سرکار نے فرمایا امان دی پرخ دا 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 یا رسول اللہ اے امان دی پرخ دا فرماؤ حضور نے فرمایا جے کو دیکھنا ہو آیا کہ ایمان دار ہے یا کہ نا ایمان دی ردی ہے یا کہے نا فرمایا اندہ نماز ہن دکھا ہے اندہ تحج کا دکھا ہے اندہ کلاب نہ دکھا ہے اندہ متح گھڑم گھڑم کھڑم دکھا ہے سونا کیا دیکھو فرمایا اندہ سامنے میرے علی دا سکر کھرا ہے جے علی دا زکر سونا کے ہوش تی ہوئے اندہ مومن ہون جتنا شاک نہ کرا ہے تجرہ علیم کا ذکر سن کے مو بھیرا کرے اوہ پیمان ہون جتنا شاک نہ کرا ہے میاں سنو میں آقو نہیں پیادا حدیث ہے فرمائے عن امی سلمت قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحب علیہ منافق ولا یبغز مومن کہ ناعت مومنہ کی روحانی اللہ حضرت امی سلم رضی اللہ تعالی انہا فرمائن سوڑے تاک نبی نے فرمایا لا یحب علیہ منافق جنہا منافق علی نل کنہی محبت نہ کرے تھی منافق علی نل پیار نہ کرے تھی منافق علی تا ذکر سا کے خوشتہ تھی تھی جنہا مومنے وہ علی نل بغز نہ رکھے تھی تو ثابت ہیا علی اور شخصیتے علی اور ذاتے جو مومن کے منافق درمیان پراخدہ آلہ ہے براخدہ آلہ ہے اللہ دو جنہا سنو سنو جنہا سنو آہ سنو سنو سنے پاک علی دی خدمت جنہا ایک بندہ حاضر تھی گیا آخر لگا علی میں سنے نبی دا کلمہ پڑھنے میرے نال دا چلو سنے علی صلی اللہ ایک بندہ حاضر کیا یہودی ہے آخر سنے میں سنے نبی دا کلمہ پڑھنے بر میری جرات نہیں ہمت نہیں کہ میں آب برہ راست آقا دی خدمت جنہا حاضر تھی ونیا سنے ذرا میرے نال دا جنہا میرے کلمہ دا پڑھوائی ہے علی صلی اللہ کوئی فرمایا میں سنا نہ چاہوں اگر تولی توجہ ہوگے دکھئی کہ ندہ ادھار کریں میں بے پھری سنا اچھے سارا ہاتھ اٹھا کیا نظمان اللہ اللہ جنہ جنہ ہاتھ اٹھا انہ سب کو مدینہ لکھا سب کو روز ہے رسول اللہ بھی زیادہ نصیب فرما سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دامات جناب سید میں حضرت حالی جل مرتضی ربی اللہ تعالی انہوں نے انہوں نے ارشاد فرمایا اے میں علی کنہ اللہ کے طورن والا جکر میں علی کنہ اللہ کے ویسے تول حق گال میری ملنی پوسیا کیا فرمایا جکر میں علی کنہ اللہ گیوں نبی دا حق دفع دیدار تھی سیا علی دا دو مرتبہ دیدار کرنا پوسیا سنو سیدرہ مسکرہ کیا کو جہاں سبحان اللہ سبحان اللہ جن پرچی دے کے اوپی کے چلے گئے جیسے بیٹھے کوئی اچھا حسن سنو ٹھیک ہے جب آپ کو سنو پتہ جنو کی میں شاک پائے گئے بیادت عمر صلی اللہ کے دشمنوں سے ابو بکر صلی اکی ننور عمر صلی صلی اکی ننور عثمان پاک صلی اکی ننور علی پاک بھی صلی اکی ننور نبی دی ساری آل اصلا سننے ہیں دے اکی ننور سنونا اصلا صرف علی والنی صدیق والے بھی ہیں اصلا صرف علی والنی فروق آزم والے بھی ہیں اصلا صرف علی والنی عثمان غنی والے بھی ہیں حضور فرمائے میں علم نا شہرہ ابو بکر ان دی بنیاد ہیں حضور فرمائے میں علم نا شہرہ حضور فرمائے میں علم نا شہرہ علی Applysche سنو میرے بھائیوز سنو سنو اگلے جمن implementing فرمو جری گال میں کرنا چاہنا ہم جری گال میں کرنا چاہنا ہم سنو سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد جناب سجدنا حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میان میں علیکنہ اللہ کے جکرگیوں سنوالنبی دا حس دفع دیدار تھی سیا میں علی دا دو مرتبہ دیدار کرنا کو سیا بندہ زدینہ اممہ نے گیا ٹھیک ہے سہی میں جکرے سو زدینہ آئی ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ایمیں چکرے نہیں سہی جنگینہ دے آقا آقا دے پیار کو آقا دے محبت کو آقا دے اخلاق کو لٹھو سنا تی آپ نے دل میں جا دے سارے جگ جہان دیا مامان دیا محبتہ کٹھیاں تھی ونجن بر آقا دے پیار ورگدہ کہینا پیار ہی کہنی ساتھ یہ مرکہ یہ کہنی دین آئے ہی سونے نبی دے اخلاق نالے کلمہ پاہ دو بات سونے پاک نبی دی خدمت اقدس نے نارد کرنے یا رسول اللہ سونے پاک علی کو میں نالا کے ٹھونا لگاں علی پاک نے فرمایا جے کر میں کو نالا کے گئی ہو اللہ دے نبی دا ہند دا باتی دار تھی سیا میں علی دا دو مرد باتی دار کرنا پوچھ سیا آقا یہ اگر سمجھ نہیں آئی یہ دے پوچھ دے سونے یہ دے سمجھا ہو جا حضور مذکرہ کے فرمے علی جی میں ملد ساتھ آجا فرمے نے سونے میں کوئی آپ نے الفاظ تھوڑی آکھر آپ نہیں فرمانے حضور فرمائے سمجھا ہوئے حضور کا فرمائے یہ نہیں فرمائے کیوں آنکھیں یہ نہیں فرمائے فرمائے سمجھا ہوئے فرمائے نے سونے آپ ہی فرمائے نا آنا مدینہ دل علم وعلی جنبابوہا سونے آپ فرمائے میں علم دا شہر علی انہ دروازہ ہم جو علم والے شہر دلندہ قدم رکھے تھی دیوارہ پروڑ کے دا کہنہ آسی چھت پار کے دا کہنہ آسی دروازہ جہی آسی نا کہ سونے جو توڑے قدمہ میں سے حاضر تھی سی توڑے قدمہ میں سے اٹھی کے جڑے دلے ولی واپس آتی ولی انہیں ہوا بڑھن کی اٹھے دن نہیں کرنا ولی دروازہ دیا سونے جو توڑے قدمہ میں سے حاضر تھی سی دوالوی دروازہ واپس ملسی دوالوی دروازہ کیوں ہے نبیدہ ایک دفعہ دیدارہ میں علیدہ جومت مدیدارہ اللہ تعالیٰ اے بھائی کہیں پر دوست نے لکھے اے بھائی ہے اچھا اچھا اے کئی بھائی نے لکھے جناب حضرت عمر فروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں ایک بوڑھی بوڑھی کا زمین پر تیل گرا ہوا کیا تو بتا رہے لیکن وہ تھوڑی تفصیل نہیں تھی ٹیم بہت تھوڑا ہے ٹیم بہت تھوڑا ہے جنازہ بھی ہے کوئی ایک بند نے بولے ماں بھائی ہے مولی تفص گیا خدا جی نہیں پیچھوڑ گیا این پر چیز علی کیا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ دور دنر حکمائی آئی مدینہ پاکچ تیل گھن کے وینڈی پی آئی چھپنا لگا تیل وٹی جی پیا تے جناب تیل وٹی پیا تو تھائیں بہر آئی تے زمین کو اچھا میرا تیل تو پی گئی اجا کابو تھی میں صحیح میں دے دیا کہ تے تیل کیوں نے دے دی اے مئی حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ دروا دے پہنچی تے عمر صلی اللہ تعالیٰ دی سونا تُسا وقت تے خلیف ہے رہے میں بڑھڑیاں تیل کی دیوے نیم دھٹھیاں تے تیل پہ وٹیج زمین تیل پی گئیے میر برانی فرماو ہی زمین کو آگھن کر تیل تنگا پس بلا دے دی مقتصد پر میں نے اچھا تیل زمین پی گئیے جیہا عمر سے کلم چاہتی ہے دوات ہی میں رکا لکھے پر میں نے امہ اگن اے او شیشی ترٹ پی اے بھائی شیشی چاہتی بھائی بھائی ایوز رکا جڑا ہے ہوں جیتے تیل ویٹن ہوں جا دے رکھیں جا زمین تیل تنگا واپس بلا دے رجو فرماو مائی گئیے عجیب گالے بھائی ہی میں رکا چاہی گئی ہے زمین کو کوئی پڑھامن کی جایا ملوم تھی نے اللہ والے ہوں اللہ والے جڑیش ہے کوئی اشارہ جا کریں نوانے جو اقل بھی ہوں دے سمجھ بھی ہوں دے شعور بھی ہوں دے حضرت بابا خجہ غریب نماز رحمت اللہ لائے حضرت خجہ مہیند دنچشنی رحمت اللہ لائے ایک کرانہ نے روک نیتا ہے تلاہ دو پانی نہ بھر تلاہ دو پانی نہ بھر تے آپ کو روک نیتا گیا آپ وضو کان کی تگیتا مارکہ کسی پابندی ہے تلاہ دو پانی میں بھر سنیا کہ اچھا آپ ہوں بوٹ تے کھوڑ چلے گئے اور جڑا خدا آئی اور بڑا ہی کھڑے ہیں وائن دے لوٹا ہوں دے گوچے رکھے نہ کھو لو دے پٹھے چل فقیر واس دے پانی بھارا وقت تینیر میں لسا ہوا وہ تو بھرنا دیندہ تلاہ دو پانی بھار کے ہاتھ دیکھیں دو پیش آگی تھا ایک الگ چیز ہے نگاہ بھری میں وہ تعدیب دیکھی جو بزندی ہزاروں کی تقدیب دیکھی برہ خیر جو روکہ رکھا تیل آیا تیل شیشی پہ پاکی دبل دے دی اجنگ گھٹے دیا جنے میں نے اُت تیل اپنا برابر آیا نا بزیادہ تھی گیا میں اپنے آپ کو اجرہ زمین کل اُت تیل گھن سکتے میں گرڑی کے رشاہ آدھی ہوو چاہ جو تیلے ہی سے دہا ہوو چاہ جو تیلے ہی سے دہا خیر تفصیلی گفتگوئے میں اشارہ کابیتے لوگوں نماز پڑھی کرو جنہا اللہ دا صدہ وے نماز پڑھی کرو جنہا اللہ دا صدہ وے نماز پڑھی کرو دیکھو یہاں سواکو میں کوئی بندہ صادقی میں نمجو ہی کے صدہ بندہ نراز کیونے دے جیتے خدا در صدہ وے دے بندہ نمجنے خدا را بھی اسی جنراز کیونے دے وہ اللہ دا صدہ وے نماز پڑھی کر رہے پر چیزیں مطابق اللہ عزیزان محترم گھڑی دے مطابق حکم امیر سفر بساتی ہے تُساں سارے مسکرہ مسکرہ کے سبحان اللہ دے رہ گئے وے میرا جہاں ڈراؤرے ایمیں بیٹھا جی میں مت رہی ماں بیٹھی جی دی آتی سے میں کرے آہ میں کرے سکرے سکرے انہیں گھڑی دے مطابق انہیں حکم میں سونا کہ دیرہ غازی خامل مہمان نوازن ایک غریب ساتھی اللہ گوئے لے پتہ اٹھے پتہ اٹھے پتہ اٹھے پتہ اٹھے کیسے یہ دہ ادھا مجھے شاوی 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 جلدی کرتے غریب ساتھی انشید مت کرنے اللہ تو بہت زیادہ خیف سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ محمد دے مکرے بول محمد دے رب دے میں بھوب محمد دے بڑھ کوریان حدیش دے سارے بول محمد دے سارے بول محمد دے رب دے میں بھوب محمد دے رب دے پل خزانے آدھی رب دے پل خزانے آدھی محمد دے پل خزانے آدھی رب دے پل خزانے آدھی رب دے پل خزانے آدھی رب دے میں بھوب محمد دے رب دے پل خزانے آدھی رب دے پل خزانے آدھ رب دے دے پل خزانے آدھ